نمشہ کارمیترو دوسرے سے بھی نگٹیوٹیز آ جاتی ہے جب ہماری نرورجہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے ہماری اندر کا جو پرکاش ہے جس کو سویم کی آتما کا پرکاش کہتے ہیں وہ جیسے جیسے ادھات میں کورجہ بڑھتی ہے باہر کی نکار آتما کورجہ بھی کئی بار اٹریکٹ ہو جاتی ہیں اس سے بچنے کا طریقہ تاکہ آپ کے آبھا مندل میں کوئی نیگٹیو ایلرڈی نہ انٹر کر سکے یہ کچھ حد تک گرہوں کی جو نکار آتما کورجہ ہوتی ہے اس سے بھی پروٹیکشن د دیتا ہے لیکن کچھ حد تک 100% نہیں لیکن دوسری طرح طرح کی نکار آتما کورجہ سے آپ کو بچائے گا چاہے وہ کیا کرایا کیسی بھی اوڑ جائے ہوں اس سے بچ جائیں گے آپ چاہے اس کے لیے کوئی ریکی سادھک ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بھی ریکی سادھنا کرتا ہے تب بھی ایک لیول تو یہاں پہ فری میں بتایا ہوا ہے پلیلیسٹ میں جا کے اس کو دیکھ کے کرنا شروع کریں فری میں بتایا ہوا ہے دوسرا جدی کوئی اس کو نہیں بھی کرتا ہے تب بھی آپ ریکی اوڑجہ سے جڑے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ریکی سے نہیں جڑے اس کے بینہ جیب نہیں چل سکتا ریکی کیا ہے پران اوڑجہ پران اوڑجہ ہمارے بھیتر ہے اور اوپر سے نرنتر کرہن کرتے ہیں کوئی پاٹ کر کے کوئی بھجن کر کے وہ میڈیٹیشن کیرتن کر کے وہ پران اوڑجہ ہی ہم اپنے بھیتر بھرتے ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں آپ کو پہلے ایک سمپل طریقہ بتا رہا ہوں اگلی ویڈیوز میں ایک اور طریقہ بتاؤں ہوں آپ کافی شکتی شالی ہوگا سمبل کے ساتھ ہوگا ابھی کیا کریں آپ سمپل طریقے سے آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا ہے ہر روز اس کو کرنا ہے کتنی دیر اس کا اثر رہتا لگ بھگ 24 گھنٹے اس کے بعد تھوڑا مدھم پڑ جاتی ہے پرکاش کی اوڑجہ یا دھیرے دھیرے واتاورن میں گھلنے ملنے لگتی ہے جتنا کسی کا سنکلپ پرگاڑ ہوگا کوئی بہت سنکلپ وان بھی ہوتی ہیں لوگ کی جو ایک بار سوچ لیا تو کرنا ہی ہے ایسے سنکلپ وان کی اوڑجہ کا نابی کے اندرے جاگہ رہتا ہے جو بہت سنکلپ وان ہوتے ہیں وہ تو ایک بار کر لیں گے تو مہینوں تک ان کا پروٹیکشن لیئر چلتی رہے گی ساتھ میں لیکن اس کو نارملی آپ نے روجی کرنا ہے پہلے دونوں ہاتھ اوپر کر کے صبح صبح روج کر لیں ہاتھ اوپر کر کے دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ جتنی دیر سمبب ہو جدی آپ ریکی کرتے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے تب تو ریکی کرنے کے بعد یا پہلے نارملی ریکی کا آوان کر رہا ہوں ریکی شکتی کا آوان کر رہا ہوں آپ پاتے ہیں تھوڑی ہی تیر میں ہاتھوں میں یہاں جھل جانے ہی وائپریشن ہونے لگ گئی وہ پرانہ اورجہ کرشٹ ہو گئی باڈی میں اس میں تین سے پانچ منٹ لگتے ہیں اتنی دیر میں پرانہ اورجہ سے آپ برمہ اورجہ سے کاسمیک انرجی جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کونیکٹڈ ہو جائیں گے وہ اورجہ بیتر آ گئی تو آپ نے اس طرح سے ایک فیل کرنا ہے جیسے آپ کسی چیز کے اوپر گول دارا نیچے مالو کوئی ایسی چیز ہے اوپر سے آپ دونوں طرف سے رسی دیکھے گانٹ باند دیتے ہیں تو ویسے ہی آپ نے فیل کرنا ہے اوپر سے اورجہ آئی ہے تو ایسے آنکھیں بند کر کے آپ محسوس کریں گے اوپر سے یہاں سے ایک اورجہ کا آپ نے دھاگا پکڑ لیا اس کو ایسے گھما کے نیچے پیر کے پاس سے گول گول سرکل بنا کے یہی پہ لے آئیں اور یہاں پہ ایسے کم سے کم اس کو تین گانٹے باندیں ایک پروٹیکشن ساتھ میں سرکشہ 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 اس طرح سے تین بار بولیں اور اس کو باندیں ایک لیئر بن جاتی ہے یہ سنکلپ کے ساتھ اورجہ ویسے ہی بندھن ہو جاتی ہے جیسا آپ سنکلپ کرتے ہیں کیونکہ اورجہ آئی ہوئی ہے اس کے بعد ایک لیئر بن گئی اس طرح ہے کہ جب کوئی نیرنترپاٹ میڈیٹیشن بھجن کچھ بھی کرتا ہے اس کی لیئر آٹومیٹکلی بھی بہت بڑھتی ہے جب کوئی مالا لے کے جاپ کرتا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلی جو مالا لے کے جاپ کیا جاتا ہے اس سے یہ پروٹیکشن لیئر ڈیویلپ ہوتی ہے مالا سے بینہ مالا کیے کریں گے تو باہری لیئر ڈیویلپ نہیں ہوتی یہ مالا کا ایکسٹرا فائدہ ہوتا ہے جتنی در پارٹ بجن کریں اگر مالا لے کے کریں گے پھر ہی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بار کر دیا دوبارہ پھر اگر یہاں پہ باندیا تو یہیں سے تھوڑا کا اوپر سے لے کے ایک بار پھر پکڑ لیں گے اور محسوس کریں گے کہ ایک اورجہ کی لیئر آپ کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یعنی کی باڈی کے چاروں طرف آگے بھی پیچھے بھی اور یہاں سے لے کے اس کو تین بار گانٹ پھر دے دیں پروٹیکشن بولتے ہوئے پھر پکڑیں پھر تین بار گھما کے ایسے اوپر سے لے کے باندھیں اس کو اور من میں بھاگ کریں جیسے تین بباروں کے اندر آپ بند ہو گئے بس اتنا ایک منٹ دو منٹ کر لیں اس سے آپ کی پروٹیکشن ہو جائے گی اور یہ چوبیس گھنٹے کے لیے کام کرے گی اس سے آپ کا آبھا منڈل دوسروں کی نیگٹیوٹی سے بچے گا اور آپ کے ساتو جکر چوبیس گھنٹے کے لیے سٹرونگلی پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں دوسروں کو پروٹیکشن دے نہیں اسی طرح سے آپ خود بھی ان کے لیے ریکی کا وحان کر سکتے ہیں لیکن اسی سے کہیں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ میں کر لیں اگر کوئی بڑا ہے سات سال سے اوپر تو اسے کہیں کہ دو منٹ کے لیے ریکی کا وحان کرو وہ کرے گا تو اوڑ جا لے کے گھما دے آپ نے بانگ دینیا ہے اور محسوس کرنا ہے وہ گھباروں کے اندر بند ہو گیا پروٹیکشن کی بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں جب کوئی بہت ہائی کلاس تک چلا جاتا ہے تو پھر اس کی جرورتی نہیں پڑتی یہ آرمبھ میں شروعات میں اس کی بہت جرورت ہوتی ہے کیونکہ بہت طرح کی نکار آتما کورجیاں آ جاتی ہیں شریر میں کئی بار دھنیا بات نمسکار